اسلام علیکم دوستو ایک اہم نیوز سے آپ کو اگاہ کر دیں دورہ انگلینڈ کے لیے پاکستان ٹیم میں خطرناک کھلاڑیوں کی وابسی ٹی ٹوینٹی اور ٹیسٹ سیریز کے لیے کون ان کون آؤٹ آئیے جان لیتے ہیں تو دوستو نیچے کامٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے کامٹ کر کے ضرور بتانا ہے کیا یہ فیصلہ چیف سیلیکٹر مصباح الحق کا انگلینڈ کے خلاف پاکستان ٹیم کے لیے صحیح ہے یا غلط تو دوستو مکمل تفصیل سے اگاہ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر چینل پر فسٹ ہی میں تو برائے میربانی چینل کو فری میں سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگی بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ کرکٹ سیلیٹڈ تمام تر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر اور فوراں ملتا رہے تو چلیے دوستو بغیر کوئی آپ کا قیمتی وقت سائے کیے دیکھنے تے واپسی کرنے والے کھلاڑیوں میں سب سے پہلے سرفراس احمد جو کہ ٹی ٹوئنٹی کے لیے وکٹ کیپر کے طور پر لے جائیں گے اور نمبر ٹو پہ فواد عالم کو پاکستان ٹیم میں شامل کیا گیا یہ دیکھنا ہے اس کو کھلاتے بھی ہیں یا نہیں اور نمبر تین پہ وہاب ریاس اور نمبر چار پہ سینئر سکلاریوں میں محمد آمیر کا نام آ رہا ہے فیلحال کہنا نممکن ہے اور نمبر پانچ پہ شرجیل خان ان کا بھی سب سے پہلے کہنا نممکن ہے اور کامران اکمل نمبر چھے پہ لیکن یہ بھی پاکستان ٹیم میں شامل ہونے کی اس کی بھی چانس کم ہے اب دیکھنا یہ فواد عالم اور سرفراس احمد اور وہاب ریاس کو کیا ٹی ٹوئنٹی اور ٹیسٹریز میں کھلایا جاتا ہے انگلینڈ کے خلاف یا نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا تو دوستوں ملتے ہیں کسی اچھی سی ویڈیو میں تا تک لیجازت دیجئے